وراثت اور جائدات کی حقوق اگر آپ پاکستانی ہیں اور تازیرات پاکستان کے تحت عورت کے وراثتی حقوق کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی یہ ویڈیو دیکھیں ہر وہ مسلمان جو باشعور اور سمجھدار ہے تو وہ اپنی زندگی میں کسی بھی شخص کو تحفے کے ذریعے غیر منقولہ اور منقولہ اپنی ذاتی ملکیت منتقل کرنے کا حق دار ہے تاہم منتقلی کا یہ عمل رزاکارانہ ہوتا ہے جس میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی اسلامی قانون کے مطابق ہبا کنندہ کے دستاویزی گنجائش ہبا کے حوالے سے لا محدود ہوتی ہے کوئی بھی اپنی زندگی میں اپنی جائدات کو بینہ کسی پابندی کے کسی کو بھی بطور تحفہ دے سکتا ہے دوسری صورت میں مسلمان وسیعت کے ذریعے بھی جائدات منتقل کر سکتے ہیں قانونی دستاویز کے ذریعے ایک شخص ہبا کنندہ وسیعت کنندہ بعد از موت اپنی املاک کی تقسیم یا تصرف کو وسیعت نامی کے ذریعے عمل درامت کروا سکتے ہیں یہ ایک باشعور شخص اپنے عرصہ حیات میں ہی کروا سکتا ہے وسیعت رزاکارانہ طور پر تیار کی جانی چاہیے کسی بھی غیر قانونی دباؤ جبر یا دھوکہ دہی کے انصر سے وسیعت قلعدم قرار دی جا سکتی ہے سنی قانون کے دہت ایک سنی مسلمان اپنے ترکے سے اپنی جائدات کا ایک تہائی سے زائد حصہ تب تک زب نہیں کر سکتا جب تک ہبا کنندہ کی موت کے بعد اس کے ورسا کی رضا مندی شامل نہ ہو یا سرے سے کوئی قانونی وارث نہ ہو دو کسی ایسے وارث کے لیے وسیعت کرنا جس کا حصہ اسلامی وراثتی قانون کے تحت متعین کیا گیا ہو ناجائز ہے اور وہ تب ہی جائز بنایا جا سکتا ہے جب دوسرے قانونی ورسا ہبا کنندہ کے انتقال کے بعد اپنی رضا مندی ظاہر کریں تاہم شیعہ قانون کے تحت ایک وسیعت کرنندہ اپنی جائداد میں سے ایک تہائی حصہ قانونی وارث سمیت کسی کو بھی دے سکتا ہے ایسی صورت میں ایسی وسیعت کو قانونی وارث کے طرف سے جائز قرار دینے کی رضا مندی کی ضرورت نہیں ہوتی البتہ جب کل جائداد میں سے ایک تہائی سے زائد ترکہ تجاوز کر جائے تب قانونی وارث کی رضا مندی کی ضرورت ہوتی ہے جو وسیعت کرنندہ کی زندگی یا موت کے بعد دونوں صورتوں میں دے سکتے ہیں مزید یہ کہ کوئی مسلمان اس طرح کی وسیعت کے ذریعے لے پالک بچے کو کل جائداد میں سے ایک تہائی وسیعت کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کے دوران لے پالک بچے کو جائداد میں سے حباد دے سکتا ہے یا دے سکتی ہے اس بات کو دہان میں رکھنا ضروری ہے کہ کسی عورت کو وراثت کے حق سے محروم کرنا قانون میں سزا کا سبب بن سکتا ہے خواتین کے خلاف کاروائیوں کی روک تھام کے قانون دوہزار گیارہ تاظرات پاکستان اٹھارہ سو ساٹھ میں ایک نایاب باب ایکس ایکس اے شامل کیا گیا ہے جس کے تحت بعض ایسے طریقوں کی ممانعت کی گئی ہے جو خواتین کے خلاف استحصال اور امتیازی سلوک کا بائیس بنتے ہیں نئی داخل کرتا تاظرات پاکستان دفعہ چار سو اٹھاون اے اٹھارہ سو ساٹھ غیر قانونی طریقے سے وراثتی حق سے محروم کرنا جرم قرار دیا گیا ہے اور جو اس میں ملوث پایا گیا اس کو موینا مدت تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے جس میں دس سال کی توسیب ہی ہو سکتی ہے لیکن پانچ سال سے کم نہیں یا دس لاکھ جرمانہ آئید ہو سکتا ہے یا دونوں ساتھ دفعہ چار سو اٹھانوے سی کے اسی باب میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو قرآن مجید کے ساتھ کسی عورت کو زبردستی شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے یا ایسا کوئی انتظام کرتا ہے یا سہولتکار بنتا ہے تو اسے قید بامشقت ہو سکتی ہے جس کی مدت سات سال تک بڑھائی جا سکتی ہے مگر تین سال سے کم نہیں اور وہ پانچ لاکھ جرمانہ دینے کا پابند ہوگا اس دفعہ کے تحت اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ عورت کا قرآن پاک پر حلف لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جائدات پر اپنے حصے کا کوئی دعویٰ نہ کرے یا اپنی پوری زندگی بینہ شادی کے گزار دے کہ اس کا نکاح قرآن پاک سے ہونا تصور کیا جاتا ہے تاکہ وہ وراثت کے حق سے دستبردار ہو جائے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مہم میں شامل ہوں